اسلام علیکم گائز میرا نام ہے اپیت اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کیلئے لے کر آئے ہیں ڈاکٹر رشل کی وائٹننگ سکن پولیش اس کے ریزلٹ کتنے امیزنگ ہیں کتنا یہ ہمارے کلر کو وائٹ کر دیتی ہے ویڈیو میں آپ کو استعمال کر کے اس کے لائف ریزلٹ بھی دکھائیں گے اور اس کی پرائز بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تو یہ آگئی ہمارے پاس ڈاکٹر رشل کی وائٹننگ سکن پولیش یہ آگیا اس کا ٹونٹی والیم کریم اور یہ آگیا ہمارے پاس بلیچنگ پاؤڈر تو سب سے پہلے نکال لیتے ہیں اس کا والیم تھوڑی ایسی کونٹیٹی میں لے لیتے ہیں اس کو ایک باول کے اندر اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کے ریزلٹ کتنے امیزنگ ہیں یہ آگئی ہمارے پاس ڈاکٹر رشل کی کریم تو یہ آگئی ہمارے پاس اس کی بلیچنگ پاؤڈر اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں پاؤڈر کی کونٹیٹی آپ نے کتنی رکھنی ہے جتنی بھی آپ کے پاس کریم کی کونٹیٹی اس کی اس سے ہاف مقدار کے اندر آپ نے لے لینا ہے پاؤڈر زیادہ ایٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر زیادہ ایٹ کریں گے تو آپ کی سکن ریٹ ہو سکتی ہے سکن پر ریشیز ہو سکتے ہیں تو یہ آگیا ہمارے پاس تھوڑی سی کونٹیٹی میں اس کا پاؤڈر بھی اور اب اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے اندر آپ سکن شائنر سوٹنگ لوشن وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو صرف اس سکن پالش کا ریزلٹ دکھانا چاہ رہے ہیں تو صرف ان دونوں کا ریزلٹ آپ کو مکس کر کے دکھائیں گے کہ ڈاکٹر رشیل کی سکن پالش کے ریزلٹس کیس ہیں اب اس کو کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس تو مکس ہم نے اس کو اچھی طرح کر لیا ہے اب کر لیتے ہیں اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائے اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کے وائٹننگ ریزلٹس کتنے امیسنگ ہیں تو کر لیتے ہیں اس کو اپنے پورے ہینڈ پر اپلائے اور اپلائے کرنے کے بعد کم سے کم آپ نے بیس منٹ تک اس سکن پالش کو اپنے سکن پر لگا کر رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ریموف کر دینا ہے تو اپلائے ہم نے اس کو اچھی طرح کر لیا ہے اب بیس منٹ تک لگا کر رکھتے ہیں اس کو اپنے سکن پر اور پھر ریموف کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ وائٹننگ ریزلٹس اس کے کتنے امیسنگ ہیں ٹائم پورا ہو گیا ہے آپ کر لیتے ہیں اس کو ریموف اور دیکھ لیں سکن پالش ہمارے سکن پر ڈرائی بھی ہو گئی آپ کر لیتے ہیں اس کو ریموف اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کے جو وائٹننگ ریزلٹس ہیں وہ کتنے امیزنگ ہیں وائٹننگ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کتنا زیادہ ہمارے سکن گلو کر رہی ہے سکن پر برائٹنس آگئی اور ہمارے سکن بہت زیادہ وائٹ نظر آ رہی ہے اور سکن ڈیفرنٹ بھی آپ خود چیک کر سکتے ہیں ہم نے یہاں تک سکن پالش کو یوز کیا تھا یہاں میں اور یہاں میں ڈیفرنٹ آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے آؤٹ کلاس ریزلٹ ہیں اس سکن پالش کے اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارے سکن میں ڈرٹ ہوتا ہے وہ سب ریموف ہو جاتا ہے اور ہمارے سکن بہت زیادہ وائٹ نظر آتی ہے کتنا زیادہ ڈیفرنٹ ہے آپ چیک کر کے یہاں سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سکن کا کلر ہے اور یہاں پر سکن پالش کا ریزلٹ ہے تو ڈیفرنٹ آپ خود چیک کر سکتے ہیں یہ ہے بارڈر لائن ہماری یہ ہے وائٹننگ ریزلٹ سکن پالش کا یہ ہے ہمارے سکن کا کلر تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا زیادہ ہمارے سکن وائٹ ہو جاتی ہے تو ایک اچھی سکن پالیش ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بہت ہی آؤٹ کلاس نے ہمیں ریزلٹ دیئے یہی سکن پالیش جب آپ کسی بیوٹی سیلون یا پھر پالر وغیرہ میں کرواتے ہیں تو وہ آپ سے اسی کے چارج کرتے ہیں ہزار سے پندرہ سو اور آپ گھر بیٹھے اسی سکن پالیش کو گھر پر ٹرائے کر کے ایسے ہی ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور سکن پالیش کے اگر پرائز کی بات کی جائے تو بہت ہی مناسی پرائز ہے ڈاکٹر رشل کی سکن پالیش کا آپ کو لوکل مارکٹ سے ہسانی سے کی سکس اینٹری مل جائے گی چھے سو روپے اس کی سکن پالیش کی پرائز ہے چھے سو سے سات سو روپے کی آپ کو مارکٹ سے ہسانی سے مل جائے گی دو ریٹھ ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی ریٹیل پرائز مینچن نہیں تو کوئی شوپ کیپر مارجن زیادہ رکھتا ہے تو کوئی کم تو 600 سے 700 روپے کے آپ آسانی سے بائیک کر سکتے ہیں سکن پالش کو اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کتنے آؤٹ کلاس کے ریزلٹس ہیں اور اگر ہم دونوں حد کو بھی کمپیر کریں تو یہاں سے بھی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اچھی سکن پالش ہے آپ بھی اس کو گھر پر ہی ٹرائے کر کے اس کے ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فیس پر اسعمال کر رہے ہیں اور آپ کی سکن ہے سینسیٹیو تو پھر آپ نے پاودر کے مقدار تھوڑی اور کم کر دینی ہے کیونکہ جو فیس کی سکن ہوتی ہے وہ ہماری سینسیٹیو ہوتی ہے ہاتھوں اور پاؤں کی نسبت تو پاؤں کے مقدار تھوڑی آپ نے اور کم کر دینی ہے لیکن اگر آپ ہاتھوں پاؤں پر کر رہے ہیں اور آپ کی نورمل سکن ہے تو پھر جیسے کہ میں نے بتایا کرین جتنی ہو اس سے ہاتھ مقدار میں آپ پاودر مکس کر کے اپنے ہاتھوں پاؤں پر گردن پر یہ بوڑی پر کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیس پر استعمال کرنا ہو تو پھر پاورڈر کے مقدار تھوڑی کم رکھنی ہے تو ایک اچھی سکن پالش ہے گھر میں ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو بھی اس کے ریزائٹس اے سے ہی حاصل ہوں گے ویڈیو کرتے ہیں ابھی دری اینڈ ویڈیو کو اپنے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی